ہمارے ہاں عموماً سب کانٹینینٹ کے معاشرے میں نمازِ مغرب کے بعد گھر میں جارو دینے، ناخن کاٹنے، گھر کی چھت پر جانے کو نہ صرف معیوب سمجھا جاتا ہے بلکہ اسے دینِ اسلام کی روشنی میں منع بھی بتایا جاتا ہے کیا واقعی اسلام میں ان اوقات میں کام کاج کرنا منع ہے؟ اگر ہاں تو پلیز اس کی حکمت بھی بتا دیں پہلا تو کٹیگوریکلی سننے کے یہ ساری کی ساری ہندوانہ توہمات ہیں جو ہمارے معاشرے میں آگئی ہیں ایک چیز ضرور ہے صحیح بخاری اور مسلم کے متفق انہوں نے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہو جائے تو اپنے بچوں کو باہر نہ نکالو اس وقت شیعتین نکلتے ہیں اور وہ بچوں کو اچک لیتے ہیں اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ مغرب کے بعد اپنے گھروں کے دروازے کو بند کر دو اور بسم اللہ پڑھ کے بند کرو تو شیطان بھی نہیں کھول پائے گا ورنہ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم جنات سے اتنا کام لیتے ہیں تو کوئی بینک سے پیسے چوری کروا آگے بتائیں دنیا کا نظام نہیں جال سکتا اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہرڈل ہے وہ سب کے لیے رکھی ہوئی ہے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں اپنے برتنوں کو ڈھاپ دو خالی برتنوں کو الٹا کر دو اگر ڈھاپ نہیں سکتے اور اگر بھرے وے برتن ہیں اس کو ڈھاپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کوئی ایک تین کا ہی اس کے اوپر رکھتو اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک رات سال میں ایسی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی ایک مرض آتے ہیں اور وہ ایسے برتن میں داخل ہو جاتے ہیں جن برتنوں کو کھلا رکھا ہوا ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری انسٹرکشنز فرمائی پھر بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی رات کو چراغ بھجا کے سو بعض اوقات آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو وہ چوہ ہے وہ دیئے کی بتی کو لے جاتا ہے اور گھر میں آگ لگ جاتی ہے بلکہ بخاری مسلم میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک گھر کو آگ لگی اور سارے گھر والے جل گئے اور وہ اسی طرح لگی تو آپ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور اس کو آپ آج کل کے اعتبار سے دیکھ لیں یہ سوئی گیس کے ہیٹر یا اور بھی آگ والی کوئی بھی چیزیں رات کو بند کر کے سونا چاہیے آئے دن ابھی تک واقعات ہو رہے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے جب گیس آتی ہے تو آٹومیٹک ہیٹر تو آپ کو پتہ ہے پتنا بیس ہزار پی کا ملتا ہے ہمارے جو عام دھائی تین ہزار والے ہیٹر یہ تو جب گیس آئے گی تو دوبارہ چلنا شروع ہو جائیں گے اور ظاہر ہے وہ پائلٹ بھی بوجھ گیا ہوتا ہے ایک ظلم تو یہ کر رہے ہیں اتنی گیس لے جاتے ہیں کہ پائلٹ بھی نہیں جلتا اگر پائلٹ جلتا رہے نا تو دوبارہ گیس آئے تو ہیٹر چل اٹھے اسی طریقے سے آج کل آپ کو بتا ہے چونکہ پائلٹ جو کی بھی گیس نہیں رہتی ہے تو وہ گیزر بھی رات کو بند ہو جاتے ہیں ورنہ پہلے جو لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی اس میں پائلٹ بند نہیں ہوتا تھا اتنی گیس رور رکھتے تھے تو رات کو جب صبح فجر کے وقت جب گیس واپس آتی تھی تو دوبارہ گیزر اب تو روزانہ گیزر بھی آن کرنا پڑتا ہے آٹومیٹک تو تھوڑے لوگ ہی فورڈ کر سکتے ہیں اتنے مہنگے ہیں تو یہ چیزیں ضرور ہیں باقی یہ تو وہمات ہیں کہ جی گھر کی مڈیر پہ کوا بیٹھ جائے تو مہمان آ رہا ہے کالی بلی راستہ کار دے تو یہ کوئی نحوست ہے شیشہ ٹوڑ جانے کو نحوست سمجھتے ہیں اچھا کہتا ہے جوتی پہ جوتی جڑی ہو تو سفر لکھا ہے تو میں اکثر کہتا ہوں میری جوتی پہ جوتی چڑھا دیں آپ روزانہ کے لیے میں تو جاتے ہی نہیں ہو کہیں اس طرح سفر نہیں ہوتا آٹومیٹکلی بھی کئی بار میری جوتی پہ جوتی جڑی ہوتی ہے میں تو مہینوں نہیں نکلتا ہوں یہ ہیں ساری چیزیں جو توہمات سے تعلق رکھتی ہیں اور نبی الاسلام نے ان چیزوں کو کنڈیم فرمایا قرآن حقیم میں واضح آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں 36 نمبر آیت جو 10 کمانڈمنٹ آئی ہیں نا 9 کمانڈ ہے وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ کُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسُولَ انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفنیٹ علم نہ آجائے بے شکان آنکھیں اور عقل دل یا دماغ کوئی بھی چیز عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ان تین چیزوں کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک موجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی اجی زلزلہ کیوں آتا ہے اجی ایک گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھا رکھی ہے جب تھک جاتی دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آجاتا ہے اب یہ تو ہمات ہیں تو کتنی بڑی گائے ہیں کدھر ہیں سب جھوٹ ہیں اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا یا سائنس پروف کر دے مانیں گے ایکوائرڈ نالیج بھی ڈیفنیٹ ہے رویلڈ نالیج بھی ڈیفنیٹ ہے لیکن ایکوائرڈ نالیج وہ جو یعنی سرٹیفائیڈ ہو تجربات سے مثلا یہ چیز بالکل اسٹیبلش ہے کہ پٹرول سے آگ بھڑکتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگ کے اوپر پٹرول پھیکا جائے تو پانی کی طرح اس کو بجا دے تو یہ بالکل ڈیفنیٹ فیزیکل فنومن آف نیچر ہے یہ قرآن و سنت کی طرح حجت ہے اتنا حجت ہے کہ آپ دیکھیں حضرت عبرہیم علیہ السلام نے نمرود کو جس دلیل پر خموش کروایا تھا وہ ہے یہی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سوری نکالتا ہے اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے بتا تو حقا بکا رہ گیا تھا کافر اب یہ سینٹیفک ایک فنومنہ تھا جو حضرت عبرہیم علیہ السلام نے سامنے پیش کیا اللہ تعالیٰ کے جو یہ فیزیکل فنومنہ ہے اتنے محکم ہیں کہ کبھی کبھار ہی ٹوٹتے ہیں آگ ایک ہی دباہ ٹھنڈی ہوئی ہے عبرہیم علیہ السلام کے لئے روز روز تو نہیں ہوتی کعبے کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبرہ کے لشکر سے ایک ہی دباہ بچایا ہے اس کے بعد تو یزید کے دور میں خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے اور غلاف کعبہ کا کچھ ہیسا جل گیا اس کے بعد پھر عجاج بن یوسف کی چڑھائی کے دوران خانہ کعبہ کی دیوانیں منحدم ہو گئی کچھ نہیں ہوا واقعہ حرہ میں مدینہ شیف کی حرمت پر مال ہوئی دنیا بقدر ایفرٹ آپ لاکھ کہتے ہیں بزرگوں نے دنیا کے نظام سمال آوا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ چیزیں بقدر ایفرٹ چل رہی ہوتی ہیں باقی یہ جتنے توہمات ہیں کہ شام کے وقت جناب وہ آپ جھاڑوں نہیں دے سکتے کیوں نہیں دے سکتے کامن ہے ناہن نہیں کار سکتے اور میں نے تو گھروں میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں اس بات کے اوپر خاند بیبیوں کو ڈانٹ رہے ہیں مائے بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں رات کے وقت کوئی ناہن کارٹ لے اور ان سے پوچھیں کہاں لکھا وہ ہے تو نہ ان کو پتا نہ ان کو بتانے والوں کو پتا سارے سن سنا کے سننی پڑ پڑا کے سننی بڑھو اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو مسئبت میں ڈال دیں جو چیزیں منع کرنے والی تھی وہ کردی گئی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رات کے وقت بچوں کا نہیں نکالنا آپ نے مغرب کے وقت وہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں اچھا ہوتی کوئی یعنی دس چیز موجود ہے اس کے ساتھ صفر لگا کے اس کو ہنڈرڈ کر دیتے ہیں کوئی اور صفر لگا کے تھاؤزنڈ کر دیتا ہے اس طریقے سے بڑھاتے چلے جاتے ہیں گلوب کرتے جاتے ہیں حقیقت میں وہ چیز بڑی تھوڑی ہوتی ہے اس طریقے سے دین میں خود اگزیجریشن کرنا لڑائی جھگڑے کرنا بھئی صفائی تو نصف ایمان ہے صحیح مستم میں فائیو تھرٹی فور نمبر حدیث ہے صفائی نصف ایمان ہے وہ صفائی کے لئے کوئی ٹائمی نہیں بتائے گی جس وقت مرضی آپ کریں صفائی اچھا جن چیزوں میں ٹائمی بتائی تھی اس میں کوئی فالو نہیں کرتا سور نور اٹھا کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تین اوقات میں کسی کے گھر جانے سے منع فرمایا انلیندہ مارننگ دوپیر کے وقت اور رات کے وقت تو مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پر جو عشاء کے بعد جو ہے وہ ممان بن کے تو مو اٹھا کے آ جاتے ہیں تو میں تو بالکل سٹیٹ پار وڑھوں میں دروازے پر آ کہتا ہوں نہیں میرا ٹائم نہیں ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے اس کو لوگ بعد اخلاقی سمجھتے ہیں حالانکہ یہ این اخلاق ہے یہ میرا حق ہے مسٹ بیل نے بار بار دینا ایک بہت ہے مجھے ضرورت ہوگی میں دوبارہ قوال کرلوں گا اگر نہیں کرنی پچاس کے بعد میں نہیں کروں گا آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ میری زندگی میں انٹرفیر کریں بخاری مسلم میدیس ہے نبیل اسلام فرمایا اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانک رہنا اور وہ آگے سے نیزہ مار کے اس کی آنکھ بھی نکال دینا اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے آپ اسے بد اخلاقی سمجھیں گے کہ یار وہ جھانکنے سے کیا ہو گیا تھا آنکھ نکال دی بھئی اسلام تو یہی کہتا ہے سختی ہے خود نبیل اسلام نے ایک صحابی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں جان رہا ہوتا تو میں یہ ترے ساتھ کر دیتا حتیٰ کہ بخاری مسلم یہ بھی عدیس ہے کہ دروازہ کھٹ کھٹاؤ دستک دو جواب آجے تو ٹھیک تین دفعہ ورنہ واپس چلے جاؤ اس بات کا برا بھی نہ مانو یہ کیوں ہے کوئی اگلے کی مرضی نہیں ہے نہیں ملنا چاہتا آپ سے کیوں آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں تو یہ سب کی سب چیزیں ہمارے معاشرے میں توہمات چل دی ہیں انہی میں سے یہ بھی ہے اسلام یا ایکوائیڈ نالیج کو مانتا ہے یا ریویڈ نالیج کو سر پھر گورے کو اسلام ہے نا گورے کو آپ کہہ دیں نا کالی بلی آگے سے راستہ کار دے تو نعصت ہے وہ مانے گا امانداری سے مجھے بتا ہے یہ نانسنس کیا بات کر رہا نہیں مانے گا آپ کے تقادات جو ہیں وہ گوروں سے بھی گے گزرے ہیں اور کر کے دیکھ لیں آپ یہ جو اسٹریلیا کی ٹیم آپ کے ساتھ کر رہی ہے ان کے آگے کہ کالی بلی بھینگے پھر تو انہوں ٹریپا سینچری مارے گا کچھ بھی نہیں ہونا دنیا بہتریا فٹ ہے اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہونا ساری کی ساری چیزیں تبا ہم آگے ٹھیک ہوگی